بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ٹوڈے ویرےڈی تو گو ٹو شیخ اپرا شریف یو نو دا فیسز ایک تو چیرمین ہے نا ٹیکسلا کے اور ایک یہ جو باسط ہے یہ اس کا نام ہے دیوانہ اور یہ سوہیب صاحب ہے نا یہ تو پرانے دیوانے ہیں نا اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور اس کے ساتھ بھی شادی ہوگی نا وہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہوگی یعنی یہ خیال بہت رکھتا ہے اور آپ سے بھی ارز کرتے کہ خیال رکھنا خیال رکھنا اور ساری لائف رکھنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان تھک جاتا ہے رستے میں خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے اور وہیں سے ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے خیال ہر چیز کا رکھنا پڑتا ہے جیسے پودوں کو اگر آپ پانی دیتے رہیں گے اس کا خیال رکھیں گے تو پودے فلورش ہوں گے اسی طرح گاڑی کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو گاڑی آپ کو منزل پہ پہنچائے گی اسی طرح اگر آپ کا ایمان جو ہے اس کا خیال رکھا ہے کہ ایمان ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے کبھی جیسے کسی کے ہاں چوری ہو جائے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ایمان ڈاما ڈول ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہیں تو پھر میری مدد کیوں نہیں کرتے پھر میں اتنی بیمار کیوں رہتی ہوں ہر وقت میں اتنی نیک ہوں لوگوں کا خیال رکھتی ہوں تو امتحان تو اسی کو کہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے بھی پیار کریں گے کسی سے بھی دنیا میں پیار کریں گے چاہے وہ انسانی شکل میں ہے یا رب کریم سے اگر آپ پیار کریں گے تو سب سے بڑا اینیمی جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا شیطان ابلیس وہ چونکہ اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس پیار کے وجہ سے تو اس نے وہ جو سجدہ کرنا تھا انسان کو وہ کیا ہی نہیں اور آج وہ پچتاتا بھی ہے اور سارا الزام بھی اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے سجدہ کرایا نہیں تو آپ نے یہ الزام لگانے والی عادت سے بھی نکلنا ہے جو بھی غلطی ہے اس کو آن کرنا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت سے باہر نکل آئے تو پھر بھی انہوں نے یہی پڑھا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو منز و علمین یعنی ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو جتنی بھی غلطیاں دنیا میں ہوتی ہیں وہ انسان کو آن کرنی چاہیے اور جتنے فائدے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں چونکہ کوئی ماں جو ہے کوئی ماں چاہے سوتیلی کیوں نہ ہو وہ بھی اپنے بچوں کے لئے برا نہیں سوچتی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے پھر وہ کیسے آپ کے لئے سوچیں گے کہ آپ مریں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو اور آپ کے ساتھ ویسا ہو تو یہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو کچھ شیطان بھی شرارت کرتا ہے شیطان جو ہے چونکہ اس نے انبیاء الاسلام کو نہیں چھوڑا اسی لئے آپ سے ارز کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت کو بھی پہچانے اپنی ذات کو پہچانے جیسے ہم نے کل بتایا کہ ہمیں بالکل وہی سما یاد آ گیا تھا کہ بس جیسے ہماری بیوی رخصت ہوئی آنن فانن بیٹھے بیٹھے ایسے ہمارا ٹکٹ آ گیا تھا اور وہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ پھر آپ کو دکھنا تھا اور پھر یہ چند چیزیں کھانی تھی تو اگر کوئی شخص رات کو سوئے اور صبح اٹھ جائے سب سے پہلے اس کو نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اللہ کا شکر کرنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نئی زندگی اتھا کر دی ایک نیا دن دے دیا ہے ہمارے سارے دن جو ہوتے سارے دن وہ عید کی طرح ہوتے اب عید کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی تلقین کی تھی اپنے دوستوں سے کہ آپ نے عید کو عید منانا ہے یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اس کے باوجود اسی عید پر لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو گئیں ذرا سے گوشت کٹتے ہوئے گوشت غلط کٹ گیا یا غلط رکھ دیا ذرا ذرا سی باتوں کے طلاق ہو جاتی جبکہ یہ نا پسندیدہ چیز ہے اور ہم نے بھی تو توڑوں توڑ نبھائی ہے نا ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں کر کے دکھایا کہ جس سے جس کو بھی پکڑیں پکا پکڑیں پکا تو سیالکوٹ کے دوست ہیں اب وہ بھی بہت یاد آتے اور چونکہ سوہیب جو ہے یہ سیالکوٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے مکھڑے تھے کالا کالا تیلے ہوئے او منڈیا سیالکوٹیا تو انشاءاللہ جمیل صاحب جائیں ان کو پیغام پچھائیں کہ ہم بہت جلد ان کے گھر محفل سے جائیں گے اور ایک دو دن جائیں وہ آؤٹنگ کریں گے سیالکوٹ میں ہی رہیں گے سب دوستوں سے ملیں گے چونکہ ملنے ملانے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے اور کچھ نہ ملے تو پیار تو ملتا ہے تو سیالکوٹ والے جتنا پیار کرتے ہیں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے ہمارے رستے میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ دور چلے جاتے ہیں اپنے پیرو مرشد سے جو آپ پہ مربانی کرنا چاہتا آپ کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا اس سے دور جاتے تو پھر یہ دوریاں آپ کو بہت دور لے جاتی ہیں اور یہ سیالکوٹ والوں نے دیکھا بھی ہے کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ لگے تھے ان کے نیچے گاڑیاں بھی تھی اور سب کچھ تھا اور جب وہ دور چلے گئے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا گاڑیاں بھی گئیں سب نکل گیا تو اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ دین دنیا اور آخرت تینوں چیزوں کو بیلنس کر کے بنانا چاہتا کہ آپ کہیں پہنچیں اور آج جو ہم یہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی دیوانی کو جاتا ہے آپ جانتے ہیں نا دنیا میں بہت سارے پاگل لوگ ہوتے اور ایسے تو نہیں ہم کہتے کہ میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی اب جو ہمارا دل کرتا وہ یہ کہ جس طرح خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تین دیکھیں چڑھائی ہیں ایک دیکھ جو ہے اس کا وزن چالیس من ہے دوسری کا ساٹھ من ہے تیسری کا اسی من ہے ہمارا دل کرتا ہم بھی ایک دیگ انہی کی نسبت سے چڑھا دیتے اس میں پکتا رہتا دنیا کھاتی رہتی اور لیکن کام ہوکھا ہے وہ اتنی بڑی دیگ بنائے گا کون پہلے پھر پکائے گا کون کون ڈیوٹی کرے گا کام کون کرے گا یوں یہاں پر تو سب دو منٹ کے فنکار ہیں دو منٹ جانتے نا دو رکعت پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے سب ہی مانگ لیتے دو منٹ میں اور پھر دو منٹ کی دعا کر کے ایسے بھاگتا ہے جیسے انہوں نے فائر برکیڈ کی جا کے آگ بجھانی ہے بیٹھتے نہیں کہ جب اللہ سے بات کی ہے تو بیٹھنا تو چاہیے نا وہ دینے کے لیے بھی تو ٹائم تو لگائے گا تو اللہ فضل کر دیں کرم کر دیں اور آپ دعا گو راہ کریں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے آج چلیں گے جیٹی روڈ تے لگیاں بریکہ جس نے بھی جانا ہو وہ ہمت کرے جیٹی روڈ پر اور ظاہر ہے اللہ والوں سے ملتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ملتا ہم تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے لفظ ہی نہیں ملتے کہ کیا بتایا جائے کہ اگر آپ کی قبر ہی ٹھیک ہو جائے پلسرات ہی ٹھیک ہو جائے وہ جو آٹھ امتیان قبر میں مرنے کے بعد شروع ہوں گے اگر اس سے ہی نجات مل جائے اور آپ کو کیا چاہیے جینے کو اور کیا چاہیے حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ملے دل کھلے اور جینے کو کیا چاہیے کل تک ہم مر رہے تھے آج پھر آپ کے سامنے ویسے کے ویسے اللہ کریم ہے جو بچا رہے ہیں موقع دے رہے ہیں کہ توبہ کر لو اپنی آخرت کو عباد کر لو موت جو ہے وہ کہلیں کوئی عذاب نہیں ہے عذاب تو ہم سمجھتے کہ یہ دنیا ہی عذاب ہے یہاں جینا مشکل ہے جس سے پیار کروگے وہ کسی اور سے پیار کر رہا ہوگا جیسے یہ نوید صاحب ہیں ان سے ہم پیار کرتے یہ وہاں نواباباد میں ٹیکسلا میں پتہ نہیں کس کس سے پیار کرتے کسی کو فون کسی کو کچھ ہمارے لئے ٹیم ہی نہیں ہے بچاروں کے پاس تو شکر ہے آج انہوں نے پکڑ لیا ورنہ آپ جو ہمارا ایٹیچوڈ ہے وہ یہ کہ چلے چلیئے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے چھوڑو دنیا کو دنیا نے ہم کو دیا کیا اور دنیا نے ہم کو سمجھا کیا چھوڑو فکر دنیا کی چلو شیخ اپرا شریف چلتے ہیں مس اور یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم تقریباً چار مہینے سے جائی نہیں سکے اس دوستوں کے ساتھ ویسے تو ہم نے فیملی کے ساتھ حاضری لگائی تھی تو اب آپ بھی ہماری فیملی میں شامل ہو جائیں اور فیملی میں شامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ شادی کرے گا تو فیملی بنے گی بہر شادی کے بھی آپ ہمارے دوست اور سہلیاں بن سکتے تو جو لوگ ہماری وجہ سے یورپ میں خاص طور پر فکر مند رہتے کہ پتہ نہیں صدیقی صاحب کو کیا ہو گیا ہے تو ہم چونکہ بند سمر کے آتے تو لوگ کہتے آپ کو نظر لگ جاتی ہے اور ہماری بیٹیاں تو کہتی ہیں ابو اب آپ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں فوٹو بنانا چھوڑ دیں لوگ آپ کو دیکھ دیکھیں جیلس ہوتے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدیقی صاحب پتہ نہیں کہاں سے اور کیسے یہ جوان ہوتے جا رہے ہیں اور ویسے ایک بات بتا کے پھر اجازت دیتا ہوں اور منزل کو پا لیں گے سرکار پاک جو ہیں حکیم عبد المجید کھوکر صاحب وہ چھپے رستم رہے انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ پتر تو چھپا ہی رستم رہی زیادہ رستم بڑھن دی ضرورت نہیں باہر رہے میں چکر چلانے دی تو آپ ظاہر ہیں کبھی کبھی ہم آپ سے اس طرح ملاقات کر لیتے تو حکیم صاحب جو ہیں ان کی بات بتا بھی دیتے ہیں کہ ان کو ملنے ملانے کا شوق نہیں تھا کسی کو بھی اور اگر ہمیں ملے جو بھی امداز تھا جیسے بھی ہمیں انہوں نے پک کیا کہیں ہم دنیا میں کہاں تھے وہ ہمیں نہیں جانتے تھے ہم انہیں نہیں جانتے تھے وہ ہمیں جانتے ہوں گے ہم انہیں نہیں جانتے تھے ظاہران اور نہ ہم اپنے بڑی لاشیف کو جانتے تھے لیکن جس طرح بھی ہمارا سبب بنا آپ سرکار نے کرم کیا فضل کیا اور یہ جو اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پردہ کیسے رکھا کہ زیہ الحق صاحب نے اپنے جرنیل جو تھے ان کو بیجا کہ ہم حکیم عبد المجید خوکر صاحب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے یا ہم ان کے پاس آئیں تو حکیم عبد المجید خوکر صاحب نے فرمایا اس الیٹ کلاس کو کہ اب نہ تو ان کو آنے کی ضرورت ہے نہ ہم جائیں گے ان کے پاس چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاش کو چیل اور کوئے کھا رہے ہیں تو جتنے جرنیل گئے تھے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایک حکم کرتا ہے تو وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے اس کی بات تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیل اور کوئے کھائیں تو تھوڑے سے یہ سارے دوست متنفر ہو گئے تھے کہ سرکار پاک نے ملنا نہیں تھا تو یہ انداز کر دیا لیکن جب چار سال کے بعد مافی مل سکتی تھی آپ سرکار مافی دے سکتے تھے اور بچا سکتے تھے لیکن ہم دنیا کو کیا سمجھیں یہ دنیا ہے کیا اس کی کیا حیثیت ہے ایک بلکل یہ سمجھ لیں راک ہوتی تو راک کی کیا حیثیت ہوتی یہ دنیا بلکل ایسی ہے جس کے پیچھے دنیا صبح سے شام تک ماری ماری پھرتی رہتی اسی لئے آپ سے عرض کرتے چھوڑو فکر دنیا کی چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں تو گیارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یارہ نال بہارہ یارہ نال بہارہ تو دوست ہونے چاہیے کم از کم سو دوست ہونے چاہیے اور جیسا آج کل کا وقت چل رہا ہے تو سو سہلیاں بھی ہونی چاہیے لیکن پاکیزہ زندگی ہونی چاہیے جو ہم سمجھتے یا جو طریقہ ہم نے رکھا کہ ہم لڑکیوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے نہ لڑکی کو اجازت ہے لڑکی کو کیا لڑکے کو بھی اجازت نہیں کہ ہمیں ہاتھ لگائے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے اندر کرنٹ تھا جو چورتالیس ہزار وات تھے کوئی ہاتھ لگاتا تو اسے کرنٹ لگتا تھا اس لئے بھی یہ روحانیت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اس لئے ہر آدمی اس میں چل بھی نہیں سکتا ہے کوئی تھوڑی دور جاتا ہے نہ گجر خان جا کے وہ تھک جاتا ہے پھر ہم بھی اسے ریسٹ کرنے کی اجازت دیتے کہ جاؤ آپ جو دنیا ہے یہ امن کا گہوارہ بنے ہر گھر میں سکون ہو اور جو ہم چاہتے وہ یہ چاہتے کہ آپ کے دروازے کھلے رہیں پورا سال کھلے رہیں کسی کی جرت نہ ہو کہ آپ کے گھر میں وہ جھانکے یا چوری کرے آج تو آپ کیمرے لگا لیں جو مرضی کر لیں جتنے وہ انٹیلیجنٹ ہیں آپ شاید سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کیمروں کے باوجود چوریاں ہو جاتی اور چوری ریکاوری نہیں ہوتی یہ دیکھیں وہ دیوانی آئی گی اللہ نے بھیجی دیا تو اب آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور زندگی ایک سفر ہے سوانا یہاں کل کیا ہو کس میں جانا اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھنا ہے جو بھی پکائیں روزانہ ایک پلیٹ بھیجا کریں کبھی کھبے کبھی سجے کبھی فرنٹ اور کبھی بیک پر اگر کوئی اوپر رہتا ہو غلطی سے تو اوپر بھی بھیج دینا یہی کام ہے پیار محبت کے تو تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر